ملٹ ٹائمز اس احساس سے کم تر ہی پائے جا رہی ہے کہ مسلمان کیا کریں گے ان کا مستقبل کیا ہوگا اس پورے ایشو پر آج ہم بات چیت کر رہے ہیں ملک کے معروف ملی رہنمار ڈاکٹر منظور عالم صاحب سے آپ ملک کی نمائیہ ترین تنظیم آل انڈیا ملی کونسل کے جنرل سکریٹری ہے ہمیشہ ہر میدان میں مسلمانوں کی اقلیتوں کی رہنمائی کرتے ہیں ڈاوٹ صاحب ملٹ ٹائمز میں آپ کا سواگت ہے علیکشن دوزہ بنیس کا جو نتیجہ آیا ہے جو ریزلٹ ہے اس پر آپ کا پہلا ردعمل کیا ہے یقینی طور پہ جو ریزلٹ آیا ہے لوگوں کے تحواقات کے بالکل خلاف ہے توقع جتنے بھی سروے ریپورٹ آ رہے تھے اس کی روشنی میں اگر تذہیہ کیا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ جو امنگ تھی شہریوں کی ووٹرز کی اس کی ترجمانی شاید اس الیکشن میں نہیں صحیح طور پہ ہوئی ہے یہاں تک کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امنگ کے حساب سے جو انگلی کا رول تھا وہ اور جو ریزلٹ آیا ہے وہ انگلی کے مطابق نہیں آیا ہے تو اس لیے اور بھی لوگوں کو حیرت زیادہ ہے کہ ہمارا تو امنگ اے کی طرف تھا مگر ریزلٹ بی کی طرف آیا ہے تو یہ فطری طور سے حیران کن بھی ہے حیرت زیادہ بھی ہے پریشان کن بھی ہے مثلا آپ ایوی ایم پر سوال اٹھا رہے ہیں یا اس کے طرف اشارہ کرے ہیں لیکن جو ایک یہ تھا جو پانچ سال میں یہ بات ہو رہی تھی یا الکیمپیننگ کے دوران کے روزگار نہیں ملا جی ایسٹی کے وجہ سے عوام کا نقصان نقصان ہوا نوربندی سے عوام پریشان رہی تعلیم کا نقصان ہوا تو ان سب مددوں پر عوام ووٹ کریں گے اور ایک نئی سرکار لائیں گے لیکن جو ریزلٹ سے اس کے بالکل خلاف آیا تو کیا ایسا لگتا ہے کہ جو عوام ہے ان کو ان سب کا فائدہ ملا ہے انہوں نے میں حسوس کیا کہ اس حکمت میں ہمیں جو اس مختلف سرکار اس کی میں اس کا فائدہ ملا ہے دیکھیں میں جب انگلی کی بات کرتا ہوں تو چونکہ اپنے جذبات اور خواہشات اور اپنی سمجھ کے مطابق ہم اپنی انگلی کا استعمال کریں گے اور اس میں پانس سال کے جو حکومت ہوتی ہے چاہے کسی کی حکومت ہو اس وقت بی جی پی کی حکومت تھی تو ان کے پارفورمنس ہر میدان میں دیکھے جاتے ہیں اور اسی فیصلے میں اسی کی روشنی میں ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں کسے سپورٹ کرنا ہے ہمارا امنگ ہمارا جذبہ ہمارا فیصلہ ان تمام پرفورمنس پہ ہوتا ہے تو جذبے کے مطابق جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پرفورمنس کے مطابق جذبے کے ساتھ جذبے کے مطابق جو انگلی کا استعمال ہے وہ اس کے مطابق چیزیں نظر نہیں آ رہے ہیں فطری طور پہ ان پورے ملک میں ایک طرح کی ناراضگی تھی تو جب ناراضگی تھی تو نیچرل نتیجہ حکومت کے بدلنے کی طرف جا سکتی تھی نہ کہ حکومت کو مزید مضبوط کرنے کی طرف جا سکتی ہے تو یہ خود جو ہے جو ناراضگی اور نتیجے میں براہ کنٹرڈکشن ہے جو یقینی طور پہ تذیعہ نگار کو بھی معلومات کو رکھنے والوں سہاری چیزوں کو سمجھنے والوں کے لیے بھی پوری دنیا کے اندر بھی ایک حیرت کا نمونہ ہے جو ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں مزید اس پر تذیعہ کیا جائے ایوی ایم کو لے کر جو ملکی سیکلر پارٹیاں ہیں وہ ایلکشن کے دوران تکافی پریشان تھی انہوں نے آواز اٹھائی لیکن ابھی وہ خاموش ہے کانگریس کے ورکرس اور ان کے لیڈر بھی ایوی ایم پر اب سوال نہیں اٹھا رہے ہیں ان کو بھی لگتا ہے کہ جو نتیجہ سچی آئے اس کے علاوہ بھی جو ایوی ایم کو لے کر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ایوی ایم کی بات ہے تو تمیلناڈ میں ایسا کیوں نہیں ہوا کہرالا میں ایسا کیوں نہیں ہوا خود کئے ایسی سیٹے جہاں پر کانٹے کے لڑائی تھی بیچے پی کانڈیڈیٹ اور دوسرے کے درمیان تو وہاں ان کے ہار ہو گئے کانٹے کی تکرمی دیکھیں ایسا ہے کہ ایوی ایم ہر جگہ کی صورتحال بھی الگ ہو سکتی ہے وہ چونکہ مین میڈ ہے اور اس کے پروگرامنگ کی بھی بڑی اہمیت کا حصہ ہوتا ہے نورتھ ہنڈیا اور ماضی میں بھی کئی بارہ ایسا ہو چکا ہے جب نورتھ ہنڈیا کسی حکومت کے خلاف تھی ساؤتھ ہنڈیا کا اپروچ بالکل مختلف تھا تو یہ تاریخ دورائی گئی ہے اور کوئی حیرت کی بات نہیں ہے لیکن یہ بات اپنے جگہ پہ یہ دو چیزیں ہیں ایک ہے ارگنائزیشنز اور انجیوز جہاں انٹیلیکچولز لیول کی باتیں ہوتی ہیں اور جو پرفارمنس کی باتیں ہوتی رہی ہیں اسے لوگوں نے انٹیلیکچول لیول پہ بہت ہائی لیول پہ بھی پیش کرنے کی کوشش کی ہے لیکن پولیٹیکل ایویرنس پولیٹیکل پارٹی کی ذمہ داری ہے اور یہ جو طریقہ کار جو ووٹ کا ہے چاہے ایوی ایم کے ذریعے ہو یا ووٹنگ کے ذریعے ہوتا تو بات دوسری ہوتی ہے ویلٹ پیپر تو اس کی بات نہیں ہو رہی ہے تو یہ کام تو یقینی طور پہ پولیٹیکل پارٹیز کا تھا اور ایوی ایم پہ ایشو لاست تین دھائی سال تین سال سے باتیں چل رہی ہیں مگر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اپنے غصے کو یا اپنے باتوں کو پیش تو ضرور کیا لیکن جمہوریت میں جو اویرنس کا اویرنس کا طریقہ کار ہوتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں کمی رہ گئی ہے خاص طور سے سیکلر پارٹیز کی طرف سے دکٹر صاحب آپ کو نہیں لگتا ہے کہ جو سیکلر ووٹ بینک تھا یا جو ذات کے نام پر ووٹنگ ہو رہی تھی خاص طور سے اتر پردیش میں بحار میں وہ سارا کا سارا جو یادو ووٹ ہے دلیٹ ووٹ ہے آدی واسی ووٹ ہے وہ سب بی جی پی میں شفٹ ہو گیا ہے اور وہی جیت کا سبب بنا بنا او دی ریزن تو کہا جا سکتا ہے چونکہ جو ذات والا جو ذات کے ذریعے جو ووٹ کاسٹنگ کاسٹ بیس جو تھا وہ وہ چیزیں ٹوٹی ہیں اور نتیجے کے طور پہ جو ایک ایک نفرت کا جو ایلیمنٹ دیا گیا اور وہ نفرت کا ایلیمنٹ واضح طور پہ مسلمانوں کو نفرت کا ایلیمنٹ کے طور پہ پیش کیا گیا تو اس روشنی میں جو نوجوانوں کے اندر ایک ہندوتوہ لہر پیش کر بڑھانے کی کوشش ہوئی بلکہ یہاں تک میں نے ٹی وی پہ اور جو لوگ ویڈیو اور وغیرہ وغیرہ میں جو انٹرویو لے رہے تھے جب انہیں پانچ سال کی حکومت کے پرفارمنس کی بات کی گئی تو نوجوانوں نے کہا کہ ہم کو پرفارمنس سے کوئی تعلق نہیں مودی جی بہت اچھے لگ رہے ہیں مودی جی اور بی جی پی بہت اچھا اچھا لگ رہا ہے ہم اسے سپورٹ کریں گے تو جو ایشوز تھا چاہے ایمپلائمنٹ کا ہو جو اسٹری کا ہو فلا فلا کا ہو وہ ایشوز پہ کم اور جو ایک طرح سے جو ایک نفرت کا جو ماحول بنایا گیا وہ زیادہ فروٹفل ہوتا چلا گیا اور بہت زیادہ ڈیپ ہو گیا ہے جو یہاں کے سبلائزیشن یہاں کے کلچر یہاں کے انڈرسٹائننگ آزادی کی لرائی سے لے کر کہ پانچ سال پہلے تک ایسے ماحول کبھی نہیں رہے ہیں جس میں نفرت مین بن جائے تو اس لحاظ سے صاف نتیجہ بھی مسلمانوں کو علا کر کے جتنے ہندو ہیں جس ذات کے بھی سب کو ایک کرنے میں نریندرمودی کامیاب رہے ہیں بہت حد تک بہت حد تک کامیاب اچھا اتنی بڑی جیت کے بعد اب نریندرمودی چونکہ 2014 کے الیکشن میں انہوں نے کہا تھا مسلمانوں کا ووٹ نہیں چاہیے اس مرتبہ انہوں نے مطلب ریس کے جو تنظیم ہے مسلم راشتری منٹ جس کا ایک دو اشتہار آئے تھا اور دو اخوارات میں کہ مسلمان ہمیں ووٹ کریں جیت کے بعد انہوں نے مسلمانوں کے بارے میں کہا ہے کہ ہمیں ان کا اعتماد جیتنا ہے ان کو ووٹ بینک کے طور پر استعمال کیا گیا ہے ہم ان کا ساتھ دیں گے ان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم اسے سٹیٹمنٹ کو بڑی اہمیت سے تعریف کرتے ہیں کہ انہوں نے پوری مجورٹی کے ساتھ جیتنے کے بعد موڈی جی نے جو دو دن کے بعد پرائم منسٹر دوبارہ اوٹھ لے لیں گے یہ بیان دیا مانورٹیز اور مسلمانوں کے سلسلے میں خاص طور سے اسے ہم یقینی طور پر ان کی تعریف کرتے ہیں تعریف اس لحاظ سے یہ کہ انہوں نے دستور کو ماننے کی کوشش کر رہے ہیں دستور میں کیونکہ سب ہی برابر ہیں اور تاریخی حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کو دبایا گیا ہے ستایا گیا ہے اور ابھی پان سال میں اور بھی زیادہ ہوا ہے اب اتنی بڑی مجورٹی کے بعد انہوں انہیں کی زبان سے یہ بات آنا ایک اچھی بات ہے اس کو اچھے علامت کی طور پر مصبت بات کو مانتے ہوئے آگے کی سوچ پیدا کرنی چاہیے مگر سوال یقینی طور پر آ رہا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ جو پرائم منسٹر ہیں اور جن کی ویسے یہ الیکشن ان کے فیور میں آیا ہے بی جی پی کے ان کے اس طرح کے بیان کے بعد مسلمانوں پر مزید اسی طرح کے لنچنگ نام پوچھنے پہ گولی مار دیرا تمہیں تو پاکستان میں رہنا چاہیے یہ جو چیزیں آ رہی ہیں یہ چیلنج موڈی صاحب کے سامنے پیش کر رہا ہے کہ وہ اپنے بھکتوں کو اور بی جی پی کے چاہنے والوں نوجوانوں کو کس طرح سے صحی جگہ پہ لا سکتے ہیں اس کے دو پہلو ہے ایک پہلو یہ ہے کہ ان نوجوانوں کی تربیت اور تعلیم کس لحاظ سے دستور کی جو بنیاد ہے بھائچارگی برابری اور محبت اس کو ایک طرف ایسی زبان دیں ایسا بھاشا دیں اس طرح سے لے کے آئیں کہ نوجوانوں کو لگے کہ ہمیں ملک بنانا ہے تو اس لیے ہماری بھائچارگی دوستی اور دستور کی علی صفتیں موجود ہوں اور دوسری طرف قانون ایسا لگے کہ قانون سب ہی کے لیے جو قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے اسے سزا ملنی چاہیے اور قانون اس طرح سے نہ بن جائے کہ کچھ لوگوں کی وہ مادی لگے اور کچھ لوگوں پہ امپلیمنٹ ہونے لگے یہ چیلنج سب سے بڑا پرائم ایسٹر صاحب کے سامنے ہے کہ اس کو کس طرح سے بھائچارگی کا جو محول ہے اس کو بنانے اور قانون کی سپریمیسی کو قائم کرنے میں کیسے وہ قدم اٹھاتے ہیں جو ایمپلیمنٹیشن سے تعلق رکھتا ہے اور ایڈمیسٹیشن بھی جب دیکھتا ہے کہ ہمارے قانون کے رکھوالے حکومت پوری طرح سے قانون کی میں برابری چاہتے ہیں قانون میں ڈیفرنس نہیں ہو اس کو ڈسٹنگشن نہ کیا جائے کہ یہ کس ذات سے ہے یا کس مذہب کا ہے تو قانون کی برابری جب نظر آنے لگے گی تو جو ایمپلیمنٹنگ باڈی ہے وہ بھی ایمانداری سے اس کو ایمپلیمنٹ کرنے لگے گا ریٹس اب آپ نے تفصیل سے بتایا کہ قانون پر عمل ضروری ہے لیکن جو بی جے پی کے آنے کے بعد مسلمانوں میں ایک طرح سے مایوسی چھا جاتی ہے یا مسلمانوں میں ایک نفرت کی فضاء بنوی ہے بی جے پی سے حالانکہ جو پچھلے پانچ سالوں میلنچنگ کے واقعات پیش ہے تو اس طرح کے واقعات کانگریس کی حکومت میں بھی آئے ہیں اور ہمیشہ مسلمانوں کو مختلف ضاویوں سے ڈڑایا گیا کبھی فسادات کرا کر کے کبھی سیدھے پولیس کے جوان اٹھایا گولیا مار دی بابری مجید کا سارا کیسز وہ کانگریس کا کیا ہوا ہے تو آخر کیا وجہ ہندوستان میں جب کانگریس کی حکومت بنتی ہے تو مسلمانوں میں گہمہ گہمی ہوتی ہے جوش نظر آتا ہے بی جے پی کے حکومت بنتی تو سارے چیزیں ختم ہو جاتی دیکھیں ایسا ہے کہ پانچ سال جو یہ حکومت ہے وہ بہت برا ثبوت ہے ہر چیز انڈائریکٹ ہونا ایک پہلو ہے اور ڈائریکٹ ہونا دوسرا پہلو ہے ایک بھی لنچرز جس نے لنچنگ کیا ہے ان لوگوں پہ کوئی قانون نظر نہیں آ رہا ہے کہ قانون اس پہ کوئی شکنجہ قس رہا ہے اسی طرح سے محض اس افواف اخلاق کو قتل کر دیا جاتا ہے کہ ان کے پاس بیف ہے بیف کے نام پہ قتل کر دیا جاتا ہے اور کوئی ایسا ایکشن نہیں لیا گیا بلکہ جن لوگ نے محب کو آگے لیٹ کیا تھا ان کو بعد میں زمانت آزادی بھی مل گئی اور وہ لوگ ریلی میں بھی بیٹھے تو خدا کیا ہے کہ اور جتنی بھی اس بیچ کے سٹیٹمنٹ ہیں پارلیمنٹ جو سب سے وقار کی جگہ ہے جہاں سے قانون بنتا ہے جسے لوگ مندر کہتے ہیں قانون کی مندر ہے وہاں مسلمان وخلاب بہت ہی خراب لفظ کا استعمال کیا گیا لیکن اس پہ کوئی ایسی بات پارٹی کی طرف سے نہیں آئی کہ یہ کہا جا سکے کہ آئندہ کوئی نہیں بولے گا اور آج جتنے بھی پانچ سال میں انڈائریکٹ بہت کچھ کانگریس کے دور میں بھی ہوا ہے اگر مسلمانوں کے اور جو بات پھیلائی گئی کہ مسلمانوں کو خوش رکھنے کی بات کہی جاتی ہے تو انتہا کہ یہ غلط بات ہے ایک بھی ڈیٹا یہ ثابت نہیں کر رہا ہے کہ مسلمانوں کو کوئی بہتر مواخ ملے ہیں اور سچر کمیٹی اس کے اپنی ہی کانگریس پارٹی کی بنائے ہوئے نمونہ پیش کر رہی ہے مگر اس کے باوجود خوف و دہشت وہ نہیں تھا جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ہمارے فیملی کو اس کا خطرہ رہتا ہے کہ واپس آئیں گے یا نہیں یہ ماحول بی جے پی کے پیریڈ میں بدرجہ اتم پایا گیا اور اسے ہر جگہ چاہے نورس ساؤت اسٹ ویس جہاں بھی نورس میں کچھ زیادہ خوف کا پہلو ہے مسلمانوں میں نفرت کا پہلو نہیں ہے خوف کا پہلو ہے جب خوف کا پہلو ہوتا ہے تو اس کا اظہار تو کہیں کہیں کرنا ہے موڈی نے کہا کہ ہم اس خوف کو ختم کرنا چاہتے ہیں ان کا وشواہ سمجھ اتنا ہے تو کیا انہوں نے پہل کی ہے جو مسلم قیادت ہے ملی کونسل تمام اس میں سب لوگ شامل ہیں تمام اکثر تنظیموں کے ذمہ دران شامل کیا آپ لوگ پہل کریں گے پرائی منسٹرٹ سے ملاقات کریں گے جو ایشوز ہیں ان کے سامنے رکھیں گے دیکھ ایسا ہے کہ تمام مسلم تنظیموں نے اور تمام اہم لیڈرز نے چاہے تنظیم ہو یا پولٹیکل رجحان رکھنے والے لوگ ہوں پرائی منسٹر کے اس سٹیٹمنٹ کو ویلکم کیا ہے اب جو ویلکم کیا ہے اور جس خوف کی بات ہم نے ابھی کی ہے تقریبا سارے مسلم تنظیموں اور مسلم دانشوروں اور مسلم سمجھدار چاہے کسی طبقہ کے ہوں سب نے تقریبا وہ بات پا جاتا ہے کہ خوف کا عالم ہے تو ایک اچھا سٹیٹمنٹ ہے لیکن عملی قدم نیچرلی پرائی منسٹر کو لینے کی ضرورت ہے اگر پرائی منسٹر مسلمانوں کے مسائل پہ گفتگو کرنا چاہیں کہ مسلمان کی قیادت ان سے ملے اور وہ اپنے مسائل کو پیش کریں تو یقینی طور پہ مسلمان مسلم قیادت بخوشی اس کے لیے اپنا وقت بھی نکالے گا اور اپنی چیزوں کو ان کے سامنے پیش کرے گا دونوں میں فرق ہے ہماری ہماری طرف سے جو پہل ہوگا ایک گزارش نامہ ہوں گا ان کی طرف جو پہل ہوگا وہ عملی قدم ہوگا دونوں میں بنیادی فرق ماضی میں بھی ہوا ہے کہ مسلمانوں نے بھیجا ہم نے بھی مبارک بادی بھیجی آج تک اس کا کوئی ریسپونس نہیں آیا تو جو گزارش نامہ ہے قبول کرنا نہ کرنا ان کا حصہ ہے اور تقریبا تمام ہم لیڈرز نے یہ بات کہی ہے کہ جب پرائی منسٹر بلائیں گے ہم یقینی طور پہ ہم جائیں گے تو دونوں میں ایک بڑا چونکہ وہ کنسٹیچوشنل سی ای او ہیں اور جب کنسٹیچوشنل سی ای او ہیں تو اگر وہ ہمیں بلاتے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہوتی ہے ہم پہ یہ فرض بنتا خیادت اپنی چیزوں کو ان کے پاس بھیجے اور اس پر سوچ بچار کرے مگر دونوں کا بنیادی فرق رکھنا چاہیے کہ پچھلی دفعہ بھی کرسچن اور دیگر ارگنائزیشن کے ذمہ داروں سے پرائیم اسٹر نے ملاقات کی تھی اور خود ان کے پہل پہ ہوئی تھی تو یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے ہمارے کہنے سے انہوں نے اسٹیٹمنٹ نہیں دیا انہوں نے خود سے خود اور یہ اچھی بات ہے کہ ان کو اس کا سنس آف ریالیزیشن ہوا ہے بظاہر ہم یہی معنی سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے دل سے بھی یہی بات ان کی ہو تو یہ ایک فطری طور پہ اگر ان کے طرف سے ہو ایمپلائیمنٹ کا ہو تعلیم کا ہو آئیڈنٹیٹی کا معاملہ ہو جو سارے ایسے معاملات ہیں جو دستور میں بھی یہ بات کہی گئی ہے اور پریکٹیکل پا جا رہا ہے تو اگر ان ادھر سے کوئی پہل ہوتا ہے یا ان کی طرف سے یہ اشارہ بھی آتا ہے طرف سے پھر اس پر ایکشن بہت ہی مصبت پوزیٹی میں آگے بڑھے گا ناظرین یہاں پر اٹھائے کرام کو بتا دے کہ ڈاکٹر صاحب اہم بات کرے کہ اگر مسلم جماعت ان سے اپیل کرتی ہے گدارش کرتی کہ ہم ملنا چاہتے ہیں تو یہ زیادہ اہم بات نہیں ہوگی وہ قبول کرتے ہیں نہیں کرتے جواب آتا ہے کسی کو کچھ پتا نہیں چلے گا جس طریقے سے پرائی منیشٹر نے مسلمانوں کے حوالے سے بات کی کہ ہمیں ان کا وشواس جتنا ہے اگر اسی طریقے سے وہ تمام مسلم جماعتوں سے ملنا چاہتے ہیں ان کے طرف سے درخواست آتی ہے کہ ہم مسلم رہنماؤں سے ملنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب کے کہنا ہے تمام مسلم ارگنازیشن کے ذمہ داران ہیں وہ لبیگ کہیں گے اور سب کے ملاقات کریں گے کہ حموم انتخابات میں مسلمان پارٹی اس کی طرف ہوتا ہے بی جی پی کے علاوہ پارٹی اس کے طرف اس کے مطلب سنجھ جاتا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ مسلمان جو سیکولر یا کانگریس کے ساتھ تھے اب وہ بی جی پی کی طرف آ جائے بی جی پی کوئی سپورٹ کرے بی جی پی جتی جا رہی ہے اور دکھا ہے کہ ہم آپ کو ووٹ کر رہے ہیں دیکھیں ایسا ہے کہ جمہوری نظام میں یہ بہت اچھی بات نہیں ہوتی جس کی جو سورج اگرہا ہے اس کے سامنے جا کر عبادت کرنے لگے پوجہ کرنے لگے یہ صحیح نہیں ہوتا صحیح طریقہ یہ ہے کہ دستور کے ویلوز کو قائم رکھنا ہے دستور اسی وقت تک مضبوط ہوتا ہے جب اس کی مخالفت کی آواز ستائیس بہرحال مسلم ایمپیز ہوئے ماضی پچھلی دفعہ سے کوئی زیادہ بڑھ گئے تو یہ انڈیکیشن ہے کہ جہاں ایک طرف ووٹ پوری زیادہ ماجوریٹی سا ہیں وہیں یہ بھی کہ مسلمانوں نے بھی اپنے مستقبل کو دستوری نقطہ نگا سے قانونی نقطہ نگا سے اپنی بھلائی کو بھی سمجھتے ہوئے کہ دستور کے اندر رہتے ہوئے ہمیں کیسے اپنی نومائندگی کو بڑھانا چاہیے اب وزیر آزم صاحب کے لئے بہت آسان ہے میں لفظ زور ڈال رہا ہوں کہ بہت آسان ہے کہ مسلمانوں کی نومائندگی پاور شیئرنگ میں کیسے کے لئے پاور شیئرنگ کے معنی یہی نہیں ہوتا کہ وہ صرف ایمپی کتنے ہیں بلکہ جو منسٹریز میں مختلف کمیٹی اپنی جگہ پہ مگر اس میں جتنی بھی منسٹریز ہیں ہوم افیرز لے کر کے فوران افیرز تک جو اس میں کمیٹیز ہوتی ہیں اس کمیٹیز میں جو پڑھے لکھے ایکسپرٹ مسلم پائے جاتے ہیں ان کو اس میں شیئر ان کو انکلوڈ کرتے ہیں یا نہیں تب ہی یہ انکلوسی گورنمنٹ بن سکتی ہے تو یہ حکومت کے ہاتھ میں ہے کہ کیسے ان کو ان کی صلاحیت کے مطابق ان کے مطلبات کے مطابق منسٹری کے مختلف کمیٹیز میں مسلمانوں کی نومائندگی نظر آئے تو فطری طور پہ ایک پریکٹیکل جب بھی پالیسیز اور پروگرام ایکشن پروگرام بنے گا اس میں امپلیمنٹیشن میں بھی مدد ملے گا اور اس سے مسلمانوں کو یہ اعتماد خود بخود بڑھنے لگے گا کہ یہ محض جمعہ جمعہ بازی نہیں ہے بلکہ پرائم منسٹر نے جو جو زبان دی ہے جو زبان سے نکلا ہے وہ اس پہ حقیقی طور پہ عمل بھی کرنا چاہتے اور کرانا چاہتے ڈاٹر صاحب ایک اور بات جو ہمارے ناظرین نے جاننا چاہتے بار بار یہ سوال اٹھا پر ہندوستان میں کہ کسی جگہ مسلمان کنڈیڈیٹ کھڑا ہو جائے گا کانگریس مسلمانوں کو دے دے گی زیادہ ہندو ہیں کوئی اور ہے تو ہاں پر بورٹ پلورائز ہو جائے گا اور ایک طرف چلا جائے گا لیکن اس الیکشن نے اس مغفرود سے کوئی غلط ثابت کر دیا ہے بہت ایسی ثابت اتنی جگہوں پر لگنا چاہ رہے تھے انہوں اپنے کنڈیڈیٹ نے صرف تین پر دفعہ کے اور ساری پارٹ نے اپنے جیتے تین جگہ پہت آرہ اس کے باوجود بی جی پی کو تری بڑی جیت ملی ایک طرف پر 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 بوٹ لیا دیکھیں اصل بنیادی طور پہ سمجھنا چاہیے کہ مسلمانوں کا جو ووٹ ہے وہ دس سے چودہ پر سٹ بنتا بارہ پرسنٹ ہنڈر پرسنٹ بھی مسلمانوں کا ووٹ پہنچ جائے ایک جگہ تو پرسنٹ ہنڈر پرسنٹ ہے مگر سیٹ اتنا زیادہ نہیں آسکتا ہے تو یقینی طور پہ جو ہم کمپوزٹ کلچر کی بات کہتے ہیں اور یہاں جو سوسائٹی تھی بھائیچارگی والا وہ دستور اندر سمویا ہے تو پولارائزیشن اس الیکشن میں جو دیویزن آف کاس کی بنیاد پہ نہیں مگر ہندو لفظ کے ساتھ بڑا زبردست پولارائزیشن ہوا ہے اور اسی لیے ووٹس یقینی طور پہ انہیں مکمل پولارائز ہو کے ملا ہے اور تدری طور سے انہیں بڑا ہے جہاں مسلمانوں کا کچھ ایسے پاکٹ ہیں جو خاص طور سے یو پی میں وہاں مسلمانوں نے بہت ٹیکٹیکل انداز سے سوچ کر اپنے ووٹ کیا ہے پولارائز ہو کے نہیں ٹیکٹیکل انداز سے اس لیے کہ اگر وہ ٹیکٹیکل ووٹ نہیں ہوتا تو مسلمانوں کا نمبر ہرگز نہیں بڑھ سکتا میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس سے مسلمانوں کے مسئلے حل ہو جائیں گے نہیں ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کا پرسنٹ آپ کا دومائندگی بڑھتی ہے تو آپ کی آواز تو کم از کم پارلیمنٹ میں سنائی دیتی ہے دنیا کوئے اندر بھی یہ میسج جاتا ہے کہ بظاہر ایک طرف تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو بہت طرح سے ستایا جا رہا ہے لیکن وہاں اس بات کی آزادی تو ہے کہ اپنی بات کو کہہ سکے یہ دستور کی بالدستی اور دستور کے ویلوز کو زیادہ مضبوطی سے پیش کرنے کا ایک مثال بدتا ہے مسلم نمائندگی کے بات آئی اس میں دو صورت ہے کہ مسلم امپی جیتے گئے لیکن کانگریس سے ہمارے اور آپ کی نظریہ سمیج کھاتے ہیں ویسے پارٹی سے اگر وہ جیتے ہیں تو وہ زیادہ آزادی کے ساتھ اپنی بات پارلمیٹ میں رکھتے ہیں آپ کی سوچتے ہیں کہ مسلم نمائندگی زیادہ اہم ہیں یا مسلم لیڈرشپ زیادہ اہم ہیں جو نظریاتی طور پر مضبوط کہ اس کے لیے ٹائم کی آزادی ہے جتنا وقت لینا چاہے لے اس کو ٹائم پر تقسیم کیا جاتا ہے کس کے پاس کتنے امپیز آئیں اور کتنے ٹائم ہیں اس میں اسی میں بات کہنی ہے ایک طریقہ نہیں ہے دیکھیں دیموکریسی میں اس بات کی مکمل آزادی ہے کہ آپ نیشنل ریجنل پارٹیز کے بھی پارٹ ہوں اور اپنی پارٹی بھی بنا سکتے ہیں آپ کو دستوری طور سے کوئی رکاوٹ نہیں مگر کوئی ایک ہی لائن لے لیا جائے تو یہ دیموکریسی کا لائن نہیں ہو سکتا دیکھیں ابھی کے دور میں جس طرح کے حالات ہیں دونوں کا جو نظر آئے اسے جیتانے کی کوشش ٹیکٹیکل انداز سے کرنی چاہیے اور جو پاکٹ میں جیتنے کی دوسرے مسلمانوں کی کوئی پارٹی جیتنے کی پوزیشن میں ہے تو اسے بھی جیتانا چاہیے اس لئے کہ دستور میں کمال آزادی ہے اور قانون منجائش ہے تو اس وقت کے حالات ابھی جس طرح کے حالات ہیں ان حالات میں جو ابھی جتنے بھی امپیز آئے ہیں ان کے اپنے اندر یہ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ مسلمانوں کا مسئلہ کیا ہے اور جتنا وہ مسائل کو بہتر سمجھیں گے اتنی اچھی زبان سے اپنی بات کو پیش کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ سچ بات کو تل خل نا سے ہی پیش کیا جائے زبان بہتر اور پیش کرنے کا صریقہ بھی ہونا بہت ضروری ہے تو میرا اپنا خیال ہے کہ اس وقت کے جو مکسچر سیچویشن ہے اسی کو برقرار رہنا چاہیے ناظرین ڈاکٹر صاحب کا کہنا مسلم نمائندگی نیشنل پارٹیوں سے بھی ہونی چاہیے اور مسلم لیڈرشپ والی پارٹی ہیں جنہیں مکمل آزادی ہیں جن کا ایک نظریہ ہے وہاں سے ہونا چاہیے مخلوط بہتر ہے یک طرف کوئی بہتر نہیں ہے جنہ اندخوابات کے نتائج پر خاص طور پر وزرعظم نرندر مودیز کا جو بیان ہے اسٹیٹمنٹ ہے اور ان کا جو عملی اقدام ہے اس پر کھلگر کے بحث کی اور صاف لفظ میں کہا کہ اسٹیٹمنٹ کافی نہیں ہے اسٹیٹمنٹ قابل تعریف ضرور ہے لیکن اسے زیادہ ضرور یہ ہے کہ وہ عملی سطح پر اقدام کریں قانون نافذ کریں لائن ذاتی زندگی میں عملی اور سماجی زندگی میں بہت کچھ سکھنے کا موقع ملے گا اس کے مطابق آپ فیصلہ کریں دوسروں کو سمجھا سکیں گے مزید ملی قیادت سے ہم آپ کی ملقات کرائیں گے ملی ٹائمز کے پروریم دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ ملی ٹائمز کی dot millet times dot com ہماری یہ ویب سائٹ اردو ہندی انگلیش تینوں لینگویش میں موجود ہے